اسلام علیکم بھائیس کی حال ہے بھائی ٹھک ٹاک ہے خیرے سے روزانہ آپ کو سلام دعا ہوتی ہے آپ لوگوں سے اور بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھیں کوکنگ پہ آج کل روزانہ کوکنگ ہو رہی ہے اور کوکنگ جو جو مزے کے ٹیسٹ کی کھانے ہوتے وہ آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کو بلوگ بنا کر دیتی ہوں تو آپ لوگ بس پسند کریں اور کھائیں مونکی دال اور میتھی مونکی دال میتھی بنایئے اور اس کے پر جو بگہار ہوتا ہے پہلے آپ جو ہے اگر دیکھیں میں آپ لوگوں کو ریسپی بتانا چاہ رہی ہوں تو یہ اس کا طریقہ کریئے گا مونکی دال آپ واش کر کے دھوکے دو منٹ کے لیے یا پانچ دس منٹ کے لیے بھگو دیں پھر آپ اس کو چولے پر رکھیں پائیں ڈال کے اور اسے میتھی دھوکے کٹ کے باریک باریک کٹ کے سیزر سے کٹ لیں اگر چھوڑی سے نہیں کٹ رہی ہے تو آپ سیزر سے کٹ کے اور اس کو میتھی کو اندر ڈال دیں مونکی دال میں اور پھر یہ کہ اس میں کٹی مرچہ ڈالیں ہلڈی ڈالیں نمک شامل کر کے اس کو ہلکی آنچ میں چھوڑ دیں جب یہ پک جائے گاڑی گاڑی ہو جائے اور ہلڈی تھوڑی زیادہ ڈالیئے گا کیونکہ ہلڈی جو ہے گرمی سردیاں ہیں اور یہ کہ ہلڈی سے بڑے فائدے ہیں ہلڈ ہلڈی کے اور کسی دن میں آپ لوگ کو ہلڈی کا ہلڈا بنا کے دکھاؤں گی اور اس کے ریسپی بھی بتاؤں گی تو پھر ہلڈی زیادہ ڈالیئے گا اور جب بن جائے گاڑی گاڑی ہو جائے گل جائے تو آپ اس کو ذرا سب کر کے دم دے کے اور اس کو آپ بول میں نکال لیں اس کو بول میں نکال کے اور اس میں بگھاڈ ڈالے گا کسی چیز کا نہیں سر ہری مرچے لمبی لیں بھی کٹ لیں اور لہسان لے لیجئے اور یہ ثابت میں جس کو اچھی طرح وہ کر کے فرائے کر کے آپ اس کا بگھاڈ ڈال دیں اور یہ میں نے گرمہ گرم چپاتیاں بنائی ہے اس کی میدے کے آٹا نہیں ہے یہ ہے بغیر چھنا آٹا ہے جس سے آپ کو بہت ذائقی آلی بہت اچھی لگی کہ تھوڑا سا آئل ڈالیں آٹے میں گونتے ہوئے آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح گون دیں اگر تھوڑا سا دودھ ہے تو وہ ڈالنے کے درائی ہے دودھ تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں بنا کے اس کے آپ روٹی بنائی چپاتی اتنی سوفٹ رہیں گی اتن میں نے بنایا ہے قیمہ بیف کا یہ بیف کا قیمہ ہے اور اگر قیمہ اگر آپ لوگ کے پاس جتنا بھی ہے بائی دوئے اگر ایک پاو ہے یا اس سے کم ہے تو آپ اس کو اس میں نہ ہنڈیڑی پاو جو ہے ٹیمارٹر لے لیں اس کو پیس لیں ٹیمارٹر کو پیس کے ہی سب ملاقے قیمہ واش کر کے پتیلی میں ڈال کر اور یہ ٹیمارٹر کا پیس ڈال کے چولے پر رکھ دیں جب دیکھیں بھنائی ہونے آلی تو اس میں کٹی مرچیں ڈالیں ہلتی ڈالیں ہسپس آئے کا ادھر گلسن کا پیس ڈالیں نمک ڈالیں اس کی بھنائی کریں آپ جب بھنائی ہو جائے تو اس طریقے کا ہو جائے گا پھر آپ کسی بھی ڈش میں نکالیں اور مزے سے بھائی پیس جیسے گرم گرم کھانا ہی جو ہے آپ کھائیں دعاوں میں یاد رکھیں شیئر کریں کمیٹس کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور جب آپ مجھے بتا دیں کمیٹس کر کے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ بتایا کریں یہ کیسا بن لگا آپ کو ریسی پی میں نے آپ کو سب کی بتا دی ہے آپ لوگوں نے کہا اس طریقے سے تو میں نے اس طریقے سے بھی ریسی پی بتا دی ہے آپ لوگ بنائیں اور مزے سے کھائیں دعاوں میں یاد رکھیں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور یہ دیکھیں بھئی سردیاں یہ آج کل ہر جگہ کے بلوگ تو بنا بنا کے میں نے آپ لوگوں کو دکھا ہے شاپنگ مال یہ وہ تو میں نے کہا تھوڑا ککنگ کی طرف بھی آ جاتے ہیں کوکنگ کی طرف سے میں نے کہا کہ کوکنگ کا جو بھی کوکنگ بن رہا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں اور یہ چیزیں تو اتنی علمول ہوتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہیں میدھی اور مونکی دال کا ساگ کسی دن میں آپ کو پالک کا ساگ مونکی دال بنا کے دکھاؤں گی اس سے سے رائز بنتے ہیں بہت مزے کے کھلے کھلے رائز وائل کرم بسال ہے زیرے والے تو وہ میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گی بنا کے تو آپ لوگ جو ہے کھائیں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اور یہ کہ بہت آج کل تو سردیاں اتنی ہیں کہ بس اسی طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو میں اور یہ جو یہ بیپ کا جو قیمہ ہے ٹیماتر پیسیو ٹیماتر کے ساتھ آپ پراتھا بھی بنا سکتے ہیں پراتھے بھی کھا سکتے ہیں تو آپ پراتھے سے یوز کریں چپاتی سے کھائیں اور مزے لے لے کے یم 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 مزے لے لے کے اور یہ کے دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ نئی آنے والی ولوگ میری بنے اور اس کمیٹ سے بتائیں آپ لوگوں کیسی لگی رہ سے بھی کیسی لگی اور مونکی دال جو ہے وہ بھی آپ لوگ بنا کے کھائیں بہت مزے گی بنتی ہے یہ اور یہ پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چلیں بھائی 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 دعاوں میں یاد رکھیں کہ اوکے بھائی اللہ حافظ بھائی 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 بھائید